شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میرے دیکھنے والے میرے سننے والے جہاں رہیں خوش آہیں آباد رہیں آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ جھٹ پٹ اور جلدی بننے والی ہے اچار کی تو یہاں میں نے کیرییاں جو تھیں وہ ان کو دھو کے کاٹ لیا ہے سکا کر تو دیکھیں ان کے اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے یہ مرچے ہیں یہ مرچوں کے سے ہم نے بیج نکال لیا ہے یہ ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر یہ گاجر اور یہ گوار کی پھلیاں یہ میں نے بوائل کر لیا ہے کاٹ کے تو یہ ایٹ کریں گے یہ لاش ہو رہے ہیں اب یہاں پہ اس کے لیے ہم نے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب سابیدھنیا لیا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب زہیرہ لیا ہے سونفلی ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب اجوائن ہے میتھی دانا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب 2 ٹیبل سپون کے قریب رائی ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے کلونجی ہے نمک جو ہے وہ ہم بعد میں شامل کریں گے تو آئیے اپنی ریسیپی بنانے چلتے ہیں اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا مسالے کو پھر اس میں شامل کریں گے تو پھر ہیٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر یہ ہم جو ہے یہ خلقا سا اس کو جو ہے سوٹے کر لیں گے یہ رکھیں تقریباً بھون گیا ہے اس کو جو ہے ہم نکال لیتے ہیں زیادہ نہیں اس کو بھونیں گے اگر زیادہ بھونیں گے تو یہ جل جائے گا اور پھر اس میں کروہٹ آ جائے گی اور یہ میتھی دانا رائی اجوائن اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے سوٹے کر کے اس مسالے میں شامل کر لیتے ہیں سوٹے کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیتے ہیں یہ تھوڑا گرم سا ہو گیا ہے زیادہ لال نہیں کریں گے نہیں تو یہ کیا ہوگا یہ کڑواہٹ آنے لگے گی اس میں کڑواپن محسوس ہوگا اچار میں تو اب اس کو پھلکل تھوڑا سا بھونیں گے دھنیا اور سونف اور زیرا تھا اس کو دردرہ سا کوٹ لیا تھا اور یہ رائی دانا سب اس میں ایسی مکس کر دیا ہے اور یہ اچار کا مسالہ ہے اب یہاں پہ ہم اس میں دو چمچوں کے قریب پسی ہوئی میرچ شامل کر رہے ہیں اور یہ دڑا میرچ ایک چمچہ دڑا میرچ اور حلدی شامل کر رہے ہیں حلدی دو چمچے جائیں حلدی دو چیبلی سپون کے قریب ڈال لیں اور نمک حسب زائقہ لیکن اس میں دو چمچے جائیں گے نمک جو ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا یہ مسالہ جو ہے تقریباً دیکھیں سارا جو ہے مکس کر دیں گے اس میں مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو اس میں ملائیں گے اور پھر آپ سے ریسیپی کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے سارا مسالہ جو ہے اچار کا ہم نے بنا لیا ہے تقریباً سارا مسالہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس طرح کر کے اس کو شامل کر دیں اور یہ مٹر اور یہ جو ہے گوار کی پھلی اور گاجر جو ہم نے بوائل کری تھی کیریوں کو بوائل نہیں کیا تھا یہ لاسوڑوں کو نہیں نہیں سارے جو ہے ہم نے بوائل کر لیے تھے اور یہاں یہ مرچے جو ہے یہ بھی شامل کر رہے ہیں اس میں اور اب اس میں ہم مسالہ جو ہے یہ ملاتے ہیں تھوڑا سا یہ مرچوں میں جو ہے یہ اس طرح سے کر کے اندر مسالہ بھی بھڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے کر کے اس میں مسالہ سارا جو ہے وہ ایٹ کر دیتے ہیں باقی مسالہ جو ہے وہ اس میں ملا دیں گے ہم یہ تھوڑا سا سرسو کا آئل جو ہے وہ ابھی ہم شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں آئل شامل کرنے کے بعد اس میں جو ہے یہ ہم مسالہ سارا جو ہے اس میں ملا لیں گے یہ ریکھیں یہ ریکھیں ملاغنے کے بعد اس کو ہم جو ہے ایک جار میں جو ہے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ یہ مسالہ جو ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ جار ہے اس کے اندر یہ ہم اچار مکس اچار بنا رہے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے باپی اس میں جو ہے سرسو کا تیل جو ہے شامل کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھیں گے سرسو کا تیل جو ہے وہ پکا کر اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے پھر اس میں شامل کریں گے دیکھیں اس میں گاجر بھائیل کری تھی ہم نے اور یہ گوار کی پھلیاں ہیں اور یہ مٹر ہے لاشورے ہیں میڑچے ہیں اور کیری ہے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اچار کو اور اس کو تیل شامل کرنے کے بعد تیل کو پکا کے اس کو تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے اس میں شامل کریں گے اور پھر اس کو تھوڑے دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے ابھی دھوپ بہت اچھی ہے تو یہ اچار ہمارا اچھے سے بن کے تیار ہو جائے گا ہمارا تیل پکا کے شامل کر رہے ہیں اس کو پھر ہم اس کو دھوپ میں رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا اچار اچھے سے بن کر رہے ہیں ہمارا ہم نے جو اچار دالا تھا اس کے اندر تیل اب شامل کر رہے ہیں تو یہاں سرسو کا تیل جو ہے تقریبا ہم نے اس کو گرم کر لیا تھا تو اس کو اس میں شامل کر رہے ہیں جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس میں اچار میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑے دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے تو یہ پکڑ تیار ہو جائے گا اچار تیل میں تیل جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا تو یہ اچار کی ریسپی آپ کن کن ملکوں سے کن کن شہروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیا تھا اب یہ جب پکتا ہے تو پھر آپ سے آگے کی ریسپی شیئر کریں گے اور یہ آم ہم نے اس میں ڈالے تھے اس میں ہم نے تھوڑی ویجیٹیبل ڈالی تھی اور یہ گاجر وفیرہ سب اس میں ایڈ کی تھی تو دیکھیں یہ ہمارا اچار کتنا اچھا سا بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ ضرور لائک شیئر کیجئے اور کن کن ملکوں سے کن کن شہروں سے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں ضرور کومنٹس میں بتائے کریں تاکہ ہم آپ کا تھینکس کہہ سکیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ اچار بن کے تیار ہو گیا ہے تو آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ